جی کیفیٹ آج کے لیکچر کا آگاست کرتے ہیں لیکچر نمبر فوٹی ٹو ہائی بیڈ کلاس میں اگر میری آواز پہنچ رہا تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیجئے ہائی بیڈ والے شاہ باز اچھا پیچھے آواز جا رہی ہے آگے آواز نہیں جا رہی یہ کیا چکر ہے اگر آگے والے سرونز کو آواز جا رہی ہے میری تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں شاہ باز جی کل ہم نے ریلیٹڈ پارٹی کے کنسیپٹ شڑی کیے تھے ہم نے پڑے پروسیجرز کے کیسے ریلیٹڈ پارٹیز کو جو کلائنٹ نے آپ سے چھپائی ہوگی آپ نے اسے کیسے آڈنٹیفائی کرنا یہ پروسیجر ہم نے سیکھے اور پھر یہ سیکھا کہ اگر ایسی پارٹی آڈنٹیفائی ہو جائے جو کہ کلائنٹ نے مینجمنٹ نے آڈنٹیفائی نہیں کی ہوئی اگر ایسی پارٹی آڈنٹیفائی ہو جائے تو پھر آڈیٹر نے کیا فردر پروسیجر پر فارم کرنے ایسا ہی ہے یہ کنسیپٹ ہم نے سیکھے آئی کیا اکثر ان کنسیپٹ میں سے کوئیسن پوچھتا ہے یہ اس پورے چپٹر میں یہ دو کنسیپٹ اس کے فیوریٹ ہیں آج جو ٹاپک پڑھیں گے اس میں بھی کوئیسن آئی کیا اپنے سیکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ریسنٹ اگر آپ دیکھیں تو دو تین ایٹرمٹ میں اس نے ان ایریاز کو پر زیادہ فوکس کیا ہوئے جو آج کے ہم لیکچر میں کور کریں گے لیکن اوورال زیادہ در کوئیسن کل والے لیکچر میں جو ہم نے کنسیٹ پڑے اس میں سے آئے ہوئے آپ کو ہم سینڈمنٹ دیتی آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا کیونکس ہمیں ایک ہی لرننگ اوبییکٹی میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کوئیسن ٹیسک ہیں اس نے کوئیسن میں بھی شامل ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہو کوئی ایک پروسیجر کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہوگی جو سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیجئے ہاں ایک ہی کوئیسن کو اس نے ایک ہی کنسیٹ کو اس نے ڈیفرنٹ مارکس کبھی اس نے دو نمبر کے ساتھ پوچھ لیا کبھی اس نے تیرہ نمبر کے ساتھ پوچھ لیا تو اس میں کیا کرنا ہے اس میں کیا کر دیکھیں جو مارکنگ سکیم ہوتی ہے نا آپ نے اس کو اندازہ لگانا ہے اس چیپٹر میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی کنسیٹس ہیں وہ زیادہ تر پروسیجرز ہیں 1 2 3 4 5 یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا کل بھی ہم نے دیکھا وہ کنسیٹس جو تھے وہ مین کنسیٹس تو چھوٹا تھا لیکن اس کے آگے فردر پروسیجر 1 2 3 لسٹ تھی تو اس چیپٹر میں جو زیادہ تر کنسیٹس ہیں وہ لسٹ کے اوپر بیس کر رہے ہیں لسٹ اور اس میں مارکنگ سکیم نارملی ہوتی ہے 0.5 مارک فار ایچ پوائنٹ یعنی آدھا نمبر ایک پوائنٹ یا ایک پروسیجر کے لیے تو اگر اس نے آپ سے دو نمبر کے لیے پوچھ لیے اس کا مطلب ہے چار پروسیجر بتائیں گے اس کا مطلب ہے اگر میں صرف ہیڈنگ بھی لکھ دوں نا کہ کمپلیٹنس کو انچور کرنے کے لیے پروسیجرز کیا ہے دو نمبر کے ساتھ پوچھ لیا تو میں صرف اگر ہیڈنگ بھی لکھ دوں تو میرے دو نمبر پورے ہو جاتے ہیں انکوائری انسپیکشن دسکشن اور اگر تھرٹین مارکس کے ساتھ اس نے کوئیسن پوچھا ہے تو پھر مجھے ہر ایک یاگی ایکسپلینیشن بھی لکھنی ہوگی ہیں تقریباً تیرہ تیرہ تقریباً ٹوینٹی سکس پروسیجرز مجھے لکھنے ہوں گے اور اسی طرح اگر درمیان میں سے کوئی پانچ ساتھ نمبر کے لیے کوئیسن پوچھتا ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہوگا تو تھوڑا تقریباً آدھے اس لحاظ سے پروسیجر جیسے ساتھ پوچھ لیا تو میں نے بارہ پروسیجر ایک دو کا ماجن رکھے چودہ پروسیجر بتاتے لکھ دیں لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا جب آپ سکس مارکس کے ساتھ کوئیسن فارجمبل کر رہے ہیں سکس سے سیون مارکس کے ساتھ تو اس وقت آپ نے یہ نہیں کرنا کہ انکوائری اور ڈسکشن مانگیجمنٹ ٹیم کو دبا کے لکھ دیں تو باقی جو دو پروسیجر ہیں انسپیکشن بلکہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم کوریج سارا کریں ڈیپتھ کم کر دیں سمجھ رہے ہیں یعنی پوائنٹ سے سارے کور کریں مین ہیڈنگز ہر پوائنٹ کے اندر جو پروسیجرز ہیں وہ آدھی آدھی کر دیں تو یہ اس طریقے سے آپ نے الائنمنٹ کرنی ہوگی کیونکہ سیم کنسیپٹ آئی کیپ دو نمبر کے ساتھ بھی پوچھ سکتا ہے چھے نمبر کے ساتھ بھی پوچھ سکتا ہے اور یہ پرابلم صرف اس چیپٹر کی نہیں ہے یہ تو اس چیپٹر میں چونکہ اس نے زیادہ پوچھے تھے تو کھل کے آپ کے سامنے سویشن آگئی کہ کبھی دو ہیں کبھی یہ ہر چیپٹر میں پرابلم ہے کسی بھی چیپٹر میں کوئی بھی پوچھ سکتا ہے ایون پاس پرپر میں ایسا بھی پوچھ سکتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ ہنڈرہ پرسنٹ ایگزیکٹ اور مارکس میں آدھا فرق آدھے آدھ کا فرق ایک ایڈرڈ میں اس نے چین نمبر دو دوسری میں بارہ اور کوئیسن کی ایون لینٹ بھی ہوئی تو آپ نے سم ٹائم کیا کرنا ہے پھر اس طرح کی سویشن میں خود سے ڈسیئن کرنا ہوتا ہے اگزائم میں بیٹھ کے اب مجھے یہاں پہ میں آپ کو کنسیپٹر سارا پڑھا سکتا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ نارملی مارکنگ سیم کیسے ہوتی ہے ایک پروسیجر کا آدھا نمبر ایک پروسیجر کا آدھا نمبر لیکن آپ کو کتنے مارکنگ سیم کے ساتھ پوچھ سکتا ہے یہ مجھے نہیں بتا ہے لیکن میں آپ کو میں یہ چیزہ آپ کو نہیں سمجھا سکتا ، مسیم میں آپ کو کسیسے پوچھ سکتا ہےerapeutnosis کروں پوچھے تو definitely کم لکھنا ہے زیادہ mark کے ساتھ پوچھے تو زیادہ لکھنا ہے اور کتنا کم ہے کتنا زیادہ لکھنا ہے یہ marks کو دیکھ کے decide کرنا ہے اور یہ rule صرف procedure آدھا نمبر یہ صرف اس chapter کے لئے rule نہیں ہے یہ باقی کے chapters کے لئے بھی rule آپ بلا سکتے ہیں کہ ایک point کا آدھا نمبر normally دیتا ہے اور اگر اس کی marking scheme اس سے different ہوتی بھی ہے نا تو بھی آپ safe side بھی ہوں گے کیوں بھلا کیونکہ sometimes جب marking scheme different کرتا ہے نا تو point 75 marks ایک procedure کے لکھ دیتا ہے جس میں آپ safe side پہ ہیں کیونکہ آپ نے جو exemption دی ہے وہ کنزر اس میں زیادہ یہ procedure آپ لکھ رہے ہوں گے کم نہیں لکھ رہے ہوں گے اسی لئے marking scheme میں چاہے آپ کسی question میں دیکھیں اس نے point 75 marks کا allocate کیا ہے ایک procedure کو لیکن آپ نے جب کبھی خود سے marking کرنی ہے تو کیسے marking بنانی ہے marking scheme point 5 mark ایک procedure clear جی میرے بھائی question کا answer ہوگی آپ کو مطمئن ہے clear اور کی question کون سے procedure پر فارم کرے جی بالکل وہ کرے اچھا یہ ایک بڑا اچھا question نے اٹھایا اب یہ سن اور یہ وہ question ہے جس کی وجہ سے اچھا ایک سے وہ student fail ہوتا نا جس نے پڑھا نہیں ہوتا selective study کی ہوتی ہے اس student fail ہونے کا میں کوئی افسوس نہیں ہوتا میرا حال ہے شاید اس کو بھی افسوس نہیں ہوتا وہ بھی زیدن طور پر تیار ہوتا ہے میں پڑھا نہیں ہوا ہے کوئی بات میں لیکن جو پڑھنے والے student کچھ کچھ غلطی ہیں ایسی ہیں جو پڑھنے والے student کرتے ہیں وہ fail ہو جاتے ہیں جن کا دکھ ہوتا ہے اس میں سے ایک غلطی یہ ہے requirement کو دھیان سے نہیں پڑھتے requirement کو پڑھتے ہیں requirement کو دھیان سے نہیں پڑھتے question کی information ہے پورا case اس کو آپ دھیان سے نہ پڑھیں کوئی problem نہیں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا ہے کادی ریسمنٹ skip بھی ہو جائے لیکن requirement کے اندر ایک لفظ بھی skip ہو جائے نہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے یہ پہلے بھی شاید میں نے بات آپ سے کہی ہوئی ہے اب اس کی ایک example آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں iCAP نے تین چار دفعہ ایک ہی طریقے سے question پوچھا ایک ہی اس کا طریقہ باردات رہا اور اس کے باوجود ہمیشہ سونڈ مارک آتے رہے بتانے کے باوجود وہ کیا ذرا مجھے بتائیے گا آپ سے کل کے دونوں koncept صاحب نے پڑھ لیے question سنیے what procedures auditor will perform to identify a related party which has not been identified by management race assessment procedure اب سنیں اب سبسینٹی پروسیجر آئیں گے کہ ریسک اسیسمنٹ آئیں گے ریقائرمنٹ پھر سے سنیے what procedure auditor would perform to identify a related party which has not been identified risk assessment اب سنیے what procedure auditor would perform own identifying a related party which has not been identified by management سبسینٹی پروسیجر تو اس میں فرق کس statement ساری تقریب میں ایک جیسی ہے فرق کس چیز کا ہے two کا اور own کا صرف two یہ ایک لفظ change یا اس نے requirement میں اور question سارے کا سارا چینج ہو گیا صرف ایک لفظ اور یہ two اور own کا لفظ کوئی ایسا ہے بھی نہیں جسے ایڈوٹ کا technical term ہے لیکن خل سوچیں آپ کا example دیتی نا what procedure would you perform to become a chartered accountant to become دن رات محنت کریں ہم سارے ٹیسٹ دیں گے ہر روز دو گھنٹے آڈٹ پڑیں گے کیس سٹڈیز بھی کریں گے ٹیسٹ بھی دیں گے سائنمنٹ بھی کریں اور ریٹن سائنمنٹ کریں گے اور پھر میں آپ سے پوچھوں what procedure would you perform own becoming a chartered ساری کتابوں کو آگ لگائیں گے آج کے بعد ایک لفظ نہیں لکھنا کچھ کنسیپٹ نہیں پڑھنا خوب یاشی کریں گے یہ ساری چیز مجھے دیکھیں یہ procedure چینج ہوگی کس ایک لفظ کے چینج ہونے سے true wrong اس لئے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ requirement جو آپ نے 300 کتاب کے پڑھے وہ اہم ہیں لیکن ان سب سے زیادہ اہم وہ 5 سب پیپر کے ہیں باقی سارے پیپر جب سامنے آتا باقی ساری چیز ہیں جو پیپر میں پوچھے ہیں اور ان پانچ سب میں بھی سارے پیپر کو بار 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 پڑھنا وہ دو تین لائنے بیا تو یہ ذہن میں رکھئے گا ریکوائرمنٹ میں یہ صرف ایک اگزیمپل کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئیسٹن کی ریکوائرمنٹ کو دھیان سے پڑھنا ہے سم ٹائم تھوڑے سے الفاظ چینج کر کے کن سار بدل جاتا ہے جیسے اسی طرح اگزیمپل ہم نے پڑی پڑی کیا اگزیمپل پڑی تھی کہ فیکٹرز بتائیں ریلائیبیلیٹی آف ڈیٹا فار انیلیٹی پروسیجر یاد ہے ریلائیبیلٹی آف ڈیٹا فار اور اس میں آپ نے چیپٹر 3 ریلائیبیلٹی آف ایویڈنس کے پروسیجر لکھنے ہے ریلائیبیلٹی آف ڈیٹا فار انیلیٹی پروسیجر اور کنسیپٹ ریلائیبیلٹی دونوں میں کامن آرہا لیکن فرق ہے اسی طرح ایک اور ملتی جلتی ایک جیمپل کیا پروسیجر پروسیجر کریں گے if no response is received for a negative confirmation ہاں کیا کریں alternative procedure شاہ کچھ بھی نہیں کریں گے negative confirmation میں تو کچھ ہمارا ڈیفرنڈ ہو گیا تو ان چیزوں کا دھیان کو بار بار پڑھنے کی ادھر ڈالے confirm ہو جائے ہاں باقی یہی پھر اس کے بعد لکھنا شروع کریں کلیر ورنہ کیا ہوگا ہم تو آپ کو پیپر دیکھیں گے ہم تو آپ کو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو پڑھا دیا تھا بلکل ہی کچھ اور بتا رہے میں نے خود یہ غلطیاں کی ہوئی ہیں خود پورے کا پورا کوئی سن غلط اور وہ کوئی سن سب سے اچھا تھا لیکن ریکوائرمنٹ کو نہیں صحیح طریقے سے پڑھا کوئی اور کوئی اور اٹیمٹ کر رہے ہے محنت کرتے رہے اور جتنی دفعہ بھی فیل ہو اگلی دفعہ اس سے زیادہ محنت کریں محنت کرتے رہے جتنی دفعہ فیل ہو اگلی اٹیمٹ آپ کی پچھلی اٹیمٹ سے بہتر ہو بس آپ انشاءاللہ چارڈ اٹیمٹ بن جائیں کبھی اور جلدی بن جائیں جلدی بن جائیں اور کی کوئیسٹن جی بلکل بلکل بہت رسک ہوگے ہو سکتا ہے اب فیک لیٹرز ریکارڈ کر دیئے گئے ہوں ہو سکتا ہے پرویان فار بیڈر سے ریکارڈ نہیں کی ہو سکتا ہے یہ رینڈ کے بعد ڈیٹر بیڈر ہوگیا ان کو اڈرس نہیں کیا ہر ایڈیا سے ریلیٹڈ رسک ہوتے ہیں اور اگر میں آپ سے کہوں ریلیٹڈ پارٹی کے حوالے سے رسک بتاؤ پھر کیا کہیں گے ہو سکتا ہے ریکارڈ نہ کیا ہو کاؤنٹ فار ڈسکلوز نہ کیا ہو اور یہ جو ہم نے چار ہیڈنگز پڑی ہے نا یہی بیسیکلی وہ رسک ہے جو ریلیٹڈ پارٹی کے حوالے سے یہی وہ رسک ہے آپ نے آئیڈنٹی فائی اور ڈسکلوزر کا تو بتا دیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ دوسرے رسک بھی ہے وہ کون سے رسک ہے جو ہیڈنگ پڑی ہے ہم نے تو اگر ہم سے ریلیٹڈ پارٹی کے حوالے سے رسک یہ پچھے تو ہم نے پون nenhuma ٹتم وقت میں سے اٹھاکے اس کو دی آئیوں留言 pertçi بھی اگر پوچھے جب کبھی آئے گا تو نہ ہم نے ٹتے Called rallies بنیdır ڈالی بلکہ کون سے بتانی ہے یعنی جو ریکواریمنٹ میں اس نے سپیسیفائی کر دیا وہی پروسیدر بتائیں جی بلکل رسک آف مڈیرم سٹیٹمنٹ کہ لے رسک کہ لے ایک ہی بات ہے اور ایک ایک بیسہ ہے جی ڈسکشن میں بھی لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹ اینڈ ریکارڈ اسپیکشن میں بھی لکھا ہوا ڈاکومنٹ اینڈ ریکارڈ فرق ہے ڈسکشن امنگ انگیجمنٹ ٹیم میں سینئر پرسن اپنی ٹیم کو بتا رہا ہے کہ انہیں کن کن ڈاکومنٹس یا ریکارڈ سے ریلیٹڈ پارٹی مل سکتی ہے یہ سینئر بتا رہا ہے اور انسپیکشن میں وہ ٹیم میمبر جا کے ان ڈاکومنٹس کو چیک کر رہے ہیں کہ ان میں ریلیٹڈ پارٹی نکلتی ہے کے نہیں اور کی کوئسٹن پریڈی سیسر آڈیٹر سے پوچھنا یہ بھی ایک انکوائری ہے اور ادھر آڈیٹر سے پوچھنا یہ بھی ایک انکوائری ہے تو اسے انکوائری میں کیوں نہیں لکھا ہوا ادھر پروسیجرز میں کیوں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ یہ سم ٹائم پرفارم ہوتے ہیں سم ٹائم نہیں ہوتے اور انکوائری میں ہم منیجمنٹ سے نارملی انکوائری گھرے ہوتے ہیں لیکن بڑی ریزن یہ ہے کہ پریڈی سیسر آڈیٹر کسی کیس میں ہوگا کسی کیس میں ہوگی نا پریڈی سیسر آڈیٹر کسی کیس میں ہوگا کسی اگر پچھلے سال کارڈٹ ہم نے کیا ہے تو پریڈی سیسر آڈیٹر نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی group auditor ہے اس کی کچھ اور companies ہیں کچھ اور component تو پھر component auditor ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اسی لئے order procedure اور کی question چلیے اب جلتے ہیں ہم اپنے discussions کی طرف question کی سب سے پہر what is a related party and related party transaction related party کو define کریں بہت اہم concept ہے بظاہر دکھنے میں چھوٹی سی definition ہے لیکن یہ ایک question آپ کی بہت سی case study میں knowledge use ہوتا ہے اس کا related party کو define کریں یہ نہیں آرہا کیا ہوتی ہے related party اگر applicable of financial reporting framework میں define کیا گیا ہے تو جو define کیا ہے وہ related party اگر define نہیں کیا تو جس party کا جس organization یا individual کا influence ہوگا وہ related party اچھا بتائیے related party میں صرف companies ہوتی ہیں individuals بھی ہو سکتے ہیں بھی ہو سکتے ہیں related party transaction کیا ہے related party کے ساتھ transactions کریں گے related party for example examples یہ بھائی اتنے اور سے audit پڑ رہے ہیں ہے نا ہے نا related party transaction بتائیے جو related party یہ تو ابھی بول چکا میں examples بتائیں sale purchases اچھا مجھے ایک example بتا دے related party کے ساتھ جو normal ہو اور ایک outside normally course of business sale and purchase ordinary course of business اور outside ordinary course of business loan share capital transactions ٹھیک ہے ٹھیک next describe the procedure that the item may perform in order to ensure the completeness of information کمپلی اچھا کمپلیٹنیس کونڈرین کر لیں کسی بھی requirement میں کمپلیٹنیس آگی اس کا مطبع ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس سیزرشن کے بارے میں بتاؤ of information provided by manager about related party related party کونڈرین کرنا کمپلیٹنیس of related party risk assessment procedure کا ہی دوسرا نام ایک کمپلیٹنیس of related parties ہے تو procedure بتا دیں گے list شے نمبر کے ساتھ تقریب ہیں بارہ procedure لکھ لیجئے گا کمپلیٹنیس کمپلیٹنیس question 3 as the auditor of a listed company with a number of related parties what type would you consider as part of your audit planning to ensure that all related party relationship by transaction identified and disclosed all related party to ensure all related party relationship by transaction identified یہ بھی کس کی بات کر رہا ہے کیا procedure perform کرنے کے انشور کرنے کے لیے ساری کے ساری related party identify ہو جائے کونسا procedure risk assessment procedure شاہب ہے specific procedure that an auditor should perform to ensure completeness of the list of related parties provided by directors give any three audit procedure to ensure completeness of list of related parties provided by اچھا اس نے 3 کہا ہوا ہے کیا ہم 3 لکھیں یا 4 بھی لکھ سکتے ہیں 4 بھی لکھ سکتے ہیں اس میں سے بہتر ہے حیدنیس لکھتے ہیں ساری ادھر کا ایک آدھا پروسیجر ہے اگر ادھر پروسیجر لکھنا چاہینا تو اس میں بہتر ہوتا ہے ایک آدھا پروسیجر لکھ دیا جائے کیونکہ ادھر پروسیجر itself کوئی پروسیجر نہیں ہے تو اس کی اگزیمپل کے طور پر ایک آدھا پروسیجر کیونکہ question صرف دون نمبر لکھ دینا چاہیے یہ ہمارے question کی discussion جو کہ ایک ہی question اس نے different variants کے ساتھ پچھا ہوا next ہم study کرنے جا رہے ہیں یہ two اور own والی بات مانے آپ کو بتاتی learning objective ہمارا four substantive procedures to respond to risk اچھا یہ risk ہم نے کہا identify کیا چار سامنے آئے تھے ان میں سے ایک ہم نے پڑھ لیا باقی تین risk رہ گئے total related party کے حوالے سے کتنے risk ہیں چار پہلا risk کیا auditor ایسی related party identify کر لے جو پہلے management نے identify نہیں کی ہوئی دوسرا risk کوئی ایسی transaction سامنے آجائے جو outside normal course of business ہو تیسرا risk management یہ assertion دے statement دے کہ ہم نے related party کے ساتھ transaction arm length basis پہ record کی ہے fourth risk related party with dominant کوئی ایسی related party ہو جس کا dominant influence ہے company کے اوپر چار risk ہے اچھا اس learning objective کو ہم سم ٹائم کہتے ہیں یہ conditional learning objective ہے conditional کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے procedure آپ تب perform کریں گے جب یہ risk سامنے آئے دیکھیں جو تینا risk assessment procedure یہ auditor کے اوپر لازمی ہوتا ہے اس نے ہر audit میں perform کرنے لیکن جو response to risk assessment procedure ہے یہ اگر risk سامنے آئے تو پھر procedure perform کرنے بردان نہیں یعنی اگر آپ audit کرتے ہیں risk assessment procedure کل والے perform کیے اس سے کوئی ایسی related party identify ہو جاتی ہے جب management نہیں identify نہیں کیا تھی تو آپ procedure perform کریں گے اگر کل والے procedure perform کرنے سے آپ کوئی transaction outside the normal course of business نظر آجائے مل جائے تو آپ نے یہ procedure perform کرنے ہیں اور اگر کوئی transaction outside the normal course of business نہیں مل دی تو نہیں کرنے اگر کل والے procedure risk assessment procedure perform کرنے سے آپ کو پتا چلے مینجمنٹ نے یہ statement دیا financial statement میں management نے assertion دی کہ ہماری related party ساتھ جتنی بھی transactions ہیں وہ market value پہ آمنت basis پہ تو ہم نے اس فارم نہیں کرنے یہ بات سمجھ جب آپ پڑھیں گے تو شاید اس نے ہر adding کے ساتھ لکھا ہے risk assessment procedure سے اگر یہ سامنے آجائے تو پھر یہ بات سمجھ آگے آگے چاہتے آگے اگر کوئی transaction outside the normal course of business آگے چلنے سے مراد کوئی بھی transaction آپ لے سکتے ہیں جو unusual ہے اس میں ایسی transaction بھی آجاتی ہیں جو non routine transaction ہے یعنی کبھی کبھار ہونے والی جیسے shares کی equity transaction share کی sale purchase کسی سے سامان خریدہ تھا پیسے دینے کے لیے نہیں ہے cash share issue کر دی یہ transaction outside اور اس میں ایسی transaction بھی آتی ہیں very long credit period دیا یا جو price ہے اس پہ heavy discount دیا یہ transaction outside the normal course of business بن جائے گی اس کا مطبع ہے ایک nature of the transaction سے ہم اندازہ لگاتے ہیں اور دوسرا terms of the transaction سے اندازہ لگاتے ہیں اگر terms بار بار change ہو رہی ہیں تو چاہے transaction routine کی کیوں میں وہ کوئی situation ایسی بنائے گا جس میں ایک دو تین چار ان چار میں سے کوئی ایک یا دو concept involved ہو رہے ہو گی تو آپ نے question کی given information سے پہشان نا ہے کہ وہ یہ concept پوچھ رہا یہ پوچھ رہا یہ پوچھ رہا کہ یہ پوچھ رہا ہمارے پاس list ہے یہ تو ہر پتا چل جائے گا کہ نام بتائے گا پہلے ہمیں نہیں پتا تھا ڈی ٹیم کو پتا چل گیا پہلے نہیں پتا تھا اب پتا چل گیا تو ہم نے ٹھول 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 لگا لیا یہ کنسٹ جو ٹرانسیکشن آوٹسیٹ یا نارنل کورس اس کی list سٹینڈر نے دی ہوئی ہے اسی لیے جب کبھی بنائے گا اسی لسٹ میں سے کوئی اگزیمپل لے کے اس کی سویشن بنائے گا تو اس میں سب سے اہم چیز پروسیجر سے بھی زیادہ اہم چیز ہے وہ ٹرانسیکشن کی list جو کہ آوٹسیٹ نارنل کورس بیزنس ہے تاکہ اگزیم میں جب کبھی اس اگزیمپل میں سے کوئی بھی اگزیمپل اٹھائے ہمیں یاد آجائے یہ اگزیمپل دھومی پڑی تھی اور یہ کس کس کنسیر میں پڑی تھی ٹرانسیکشن نارنل کورس بیزنس تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں سب سے پہلی اگزیمپل 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 کونسی ہوتی ہے شیئر کیے جاتے ہیں یا شیئر بھائی بھی کیے جا سکتے ہیں یہ ٹرانسیکشن آفشیٹ نارنل کورس بیزنس ہے لاغ میں آپ پڑھتے تھے انمیسمنٹ ان اسوسیی اگزیمپل فارن کنٹریز کے ساتھ فارن کنٹریز میں جو ڈیفرنٹ برانچز ہیں ان کے ساتھ منی لانڈنگ کے لیے خاص طور پر یہ ٹرانسیکشن یو آفشور انڈیٹی وہاں پڑھتے ہوں گے یہ پاناماس سکینڈل تو یہ بیسیکلی اس میں کیا ہے اس میں ساری ٹرانسیکشن آفشور ٹرانسیکشن انڈیٹیز نارمال کورس بزنیس ہے کے نہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہی ہو تو پھر نہیں پھر روٹین کی ٹرانسیکشن ہے لیکن اگر نہیں کوئی ڈیلنگ فارن کنٹریز کے ساتھ تو آؤٹسیٹ دا نارمال کورس بزنس جیسے پروپرٹی بائی کر لی فارن کنٹریز آؤٹسیٹ نارمال کورس خالی تھا اور وہ وفلور ڈیریکٹر کی بیٹی فیشن فیشن ڈیزائنر ہے اس کو دے دیا گیا کسی بھی کام کے لیے اور بدلے میں کوئی کوئی بھی ریٹ کنسیڈریشن ریسیو نہیں کی گئے بتائیے پارٹی بھی ہے آؤٹسیٹ نارمال کورس بیس 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 کنسیڈریشن جو ٹرانزیکشن ہی آؤٹسیٹ نارمال کورس بیس نہیں آم لیند بیس پر کیسے آئے گی وہ تو زیرو کنسیڈریشن ہے ہی ہاں جی جی میں سمجھ گیا سمجھ گیا ان کا کوئیشن یہ ہے کہ سر یہ آم لیند بیس 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 بھی تو آرہ ہے کہ ٹرانزیکشن is ناٹ آم لیند بیس بیلکو ٹھیک ہے لیکن آم لیند بیس ہم تب چیک کرتے ہے جب مینجمنٹ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہو تو ہمیں پتا نہیں ہو سکتا ہے سٹیٹمنٹ ہو سکتا نہ دی ہو تو یہ 50-50 چلا جاتا ہے لیکن یہ کنفرم میں لکھا ہو نا کہ جو ویداؤ کنسیڈریشن یا سیل وید ری پر چیز اگری منٹ یہ اگزیمپل اس نے نہیں لکھی ہوگی لیکن یہ بھی سیل وید ری پر چیز کی اچھا ٹھیک ای اگر ہم کسی کو فیور دے رہے ہیں کنٹ ٹرم کو چینج کر رہے ہیں ڈی 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 کیوں یہ بھی ٹرانزیکشن آؤٹسیڈ کیونکہ نوربلی ہم ٹرم کو چینج نہیں کرتے بس ٹھیک چلی اب مجھے یہ بتائیے ان ساری اگزیمپل میں سے کوئی بھی ایک اس نے اگزیم میں لکھ دیا آپ کو پہچان لیں گے آؤٹسیڈ نوربل بزنس ہے چلی آگے چلی اگر ان اگزیمپل میں سے کوئی کیس اس نے بنا دیا اور آپ نہ اٹیمٹ کر پائے تو یہ آپ کا قصور ہے اس ان اگزیمپل میں سے اس نے کوئی کیس سیڈی بنا دی اور آپ اس وقت یہ ایڈنٹی فائی نہ کر پائے یہ کس کا قصور ہے آپ کا قصور ہے ہاں اگر ان اگزیمپل کے علاوہ اس نے کوئی اگزیمپل سیڈ کر دی تو بھی آپ کا قصور ہے نہ ہمارا پھر آئی کیس آؤٹ 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 آگے چلتے آگر آگر اگر اب دیکھیں ٹرانس ایکشن آؤٹ سیڈ نارمل بزنس ہم نے آئی کر لی اب کیا کر نا کہتا سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں سب سے پہلے بزنس ریشنیل دیکھو بزنس ریشنیل بزنس ریشنیل کیا ہوتا ہے بزنس ریشنیل ریشنیل مینز لوجک ریزن کیوں یہ ٹرانس ایکشن کی گئی دیکھیں نارمل حالات میں کسی بھی انٹیٹی کو اپنے بزنس سے ہٹ بزنس کے ہٹ کے اور اگر وہ کرتی ہے تو اس کی کوئی ریشن ریشن ہونی چاہیے ہم نے سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے بتائیے بزنس ریشنیل کیا ہے کیا ریشن ہے کیوں آپ نے یہ ٹرانزیکشن کی اور دیکھنے کہیں کوئی ریلیٹیڈ پارٹیز نہیں ہے اب یہ جسٹیفائی کروانا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے جیسے ہم ہمیں اگر کلائنٹ کوئی ریزن بتا دے تو اس کو ویلیوییڈ کرنا کہ واقعی اس ٹرانزیکشن کی ضرورت تھی تھوڑا سا مشکل کام ہے اس لیے سٹینڈرڈ نے اس کو پر گائیڈنس دی ہے کہ جب آپ ویلیوییڈ کرنے لگے کہ ویلیویڈ بزنیس ریشنیل ہے کہ نہیں اس ٹرانزیکشن کا جو آؤٹسیٹ نارمل کورس بزنیس ہے تو اس میں آپ نے ان فیکٹرز کو دیکھنا ہے وہ فیکٹر بھی ہم ڈسکس خیال لیتے ہیں لیکن پہلے مین کنس کو کملیٹ کرنے اگر کوئی ٹرانزیکشن آؤٹسیٹ نارمل کورس بزنیس ہمیں ملی سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا بزنیس ریشنیل انویسٹی گیٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کوئی ریلیٹر پارٹی اس میں انوال ہے کہ اگر اس میں ریلیٹر پارٹی انوال ہو تو یہ ہمارا ہائی ریسک نہیں بلکہ سگنیفیکنٹ ریسک بن جاتا کیونکہ ہائی ریسک تب ہی بن جاتا جو نارمل لیٹر پارٹی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اب لیٹر پارٹی ٹرانزیکشن بھی ہے اور آئی شائیٹ نارمل کورس بزنیس بھی ہے تو یہ ہائی ریسک نہیں بنے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ سگنیفیکنٹ ریسک بن جائے گی اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے نمبر انسپیکٹ آتھوریزیشن دیکھیں اپروول دی گئی ہے اپروول ہونی چاہیے اگر کوئی آؤٹس نارمل کورس بزنیس آئی سی ای اپروول کی ضرورت ہی نہیں تھی میں نے کر دی یہ کافی ہے تو کیا کافی ہے نارمل بھی دیکھتے ہیں بزنیس کی نہیں دیکھیں گے کلائنٹ سے پوچھیں گے کلائنٹ سے کہیں گے سر یہ ٹرانس ایکشن کی کیا ریزن جس ٹیفیکیشن ہے اور اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا ریس نیل کے بارے بھی ڈسکیشن کرتے ہیں آتھوریزیشن دیکھ لی اپروول یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کون کون سی ریلیٹیڈ پارٹی کو ڈسکلوز کر پہ کون سی ریلیٹی پارٹی ٹرانس ایکشن کو ڈسکلوز کرنا چاہیے اور کن کو نہیں کرنا چاہیے جو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے اور جو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے ان کو کرنا چاہیے اور جو ایڈنٹیفائی ان کو بھی ڈسکلوز کرنا چاہیے ہر ریلیٹیڈ پارٹی ٹرانس ایکشن کو ڈسکلوز کرنا چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو اس کا مطبع یہ ہوا کہ مٹی ریالیٹی والا کنسپٹ ریلیٹی پارٹی پر پر اپلائی ہم نے ہر ٹرانس ایکشن کے بارے میں دیکھنا ہے اور خاص صور پر آوٹ سائیڈ بیزنس کے بارے میں تو ضرور ہی ہوئی کہ نہیں اس میں زیادہ فکس مارا کونٹ اتنا نہیں ساری کی ساری اور اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان پاکستان میں کمپنی ریکوائر کرتا ہے ریلیٹڈ پارٹیز آڈنٹیپائی کرو اور پھر ان کو ڈسکلوز بھی کرو ڈسکلوی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور لاہ میں آڈنٹیفکیشن کی ریکوائرمنٹ بھی ہے یہ ہی سٹینڈر کہہ رہا ہم اگر کمپنی لاہ میں یہ کام بھی کر رہے ہوتے کیوں بنا ریکوائرمنٹ اور اور انشیر کرو مینجمنٹ کی ایکسپلینیشن کنسیسٹن ہے سپورٹن ڈاکومنٹ کے ساتھ مینجمنٹ سے پوچھا آپ شیئر کیوں شک کیا تم نے شیئر کیوں شک کیے ہم نے پلان خریدہ تھا پیسے دعا کرنے پیسے نہیں تھے ہم نے بینک اکاؤنٹ دیکھا سپورٹن ڈاکومنٹ کے ساتھ کنسیسٹن ہے کیوں کیونکہ دیکھیں یہ ٹرانزیکشن آوٹسائیڈ نارمل کورس بزنس ہے مینجمنٹ سے یہ تو پوچھ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹرانزیکشن آوٹسائیڈ نارمل کورس بزنس ہے ریزنگ تو پوچھیں گے نا اسے ریزنگ کو ہم نے بیلیڈیڈ سامنے آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو اس کو ویلیڈ کرنا بزنس ریشنیل کو وہ کیسے کریں کہ ابھی بتاؤں گا اس کے دعویٰ کیا پروس کرنے ہیں اس کی اپرول دیکھنی ہے کانٹ ڈس دیکھ سپورٹین ڈاکومنٹ کے ساتھ مینجمنٹ کی ایک سویزیشن کو دیکھنے کہیں کوئی فراڈ کرنے کے لیے تو یہ ٹرانزیکشن نہیں کی گئی ایک چھوٹی سی پیکٹیکل اگزیمبل آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کیا کوئی ریلیٹڈ پارٹی ہو سوال ہو سکتی ہے کہ نہیں اور کہیں ہے کہ فراڈ کرنے کے لیے تو نہیں کام کیا گیا اور کیا ہمیں بزنیس ریشنیل پوچھنا چاہیے تھا ایک زمانہ تھا آج سے 20 سال پہلے پاکستان کے ایکسپورٹ کم تھی سٹیٹ بینک نے کہا ہم انٹرنیشن مارکیٹ میں انڈیا کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے بنگلالیش کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی ہم بڑھانے کے لیے اپنے ایکسپورٹ کو سبسیڈی دیتے ہیں کیا سبسیڈائز ریٹ پہ لون دیں گے مارکیٹ میں ایٹ پرسنٹ چلنا تھا جو بھی ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیز ہم کو ٹو پرسنٹ پہ لون دیں گے اب ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیز نے لون لیا سال ختم ہوا سٹیٹ بینک نے اندازہ لگا کہ ہم نے لون کتنا دیا ہے ایکسپورٹ کتنی بڑھی ہے پتا چلا لون جتنا دیا ہے ایکسپورٹ اس کی عادے سے بھی کم ہے ان کا یہ لون گیا گیا اس لون کو اپنی کسی دوسری کمپنی کو لون کے طور پہ دے دیا اور اس سے کہا کہ آپ ہمیں انٹرسٹ دیتے رہی گا اب مجھے یہ بتائیے یہ لون جو ایکسپورٹ کے لئے استعمال ہوا اسٹیٹ بینک نے کس لئے دیا تھا ایکسپورٹ کے لئے استعمال ایکسپورٹ کے لئے نہیں ہوا اب ایز ایڈیٹر آپ اگر اس کمپنی جس نے لون لیا سٹیٹ بینک سے اس کے ایڈیٹر ہوتے آپ کے لئے ایس ایس بزنس ہوتی آپ کلائنٹ سے پوچھتے حالانکہ یہ لون دیا لون کی ایکسپل ہائی نہیں گئی کیا آپ لگ رہا ہے کہ یہ ایس بزنس ہے ایس بینک نہیں وہ اس نے سٹیٹ بینک سے لون لیا اور آگے لون اس کے لئے روٹین میں نہیں کرتے آپ کیا کرنا چاہیے آپ کو کہ یہ بزنس ریشنیل کیا آپ کمپنی کائیٹر ہوتے پوچھتے کیوں ٹرانکشن کی ہے اور اگر کمپنی کہتے ہی سر اثر میں نا ہم نے مینجمنٹ کی ایکس سپورٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے فراڈ ہو رہا ہے اچھا یہ فراڈ کمپنی کے ساتھ مل کس کے ساتھ کمپنی کے ساتھ نہیں رہا اس لیے جب کوئی ڈیریکٹر چیف ایک ایکٹیو کسی ریلیٹیڈ پارٹی کے کیوں بزنیس ریشنیل کے اوپر توجہ دے رہا ہے کیونکہ اگر بزنیس ریشنیل نہیں ہے تو یہ فراڈ جو ویلیٹ جسٹیفکیشن ریزنگ نہیں ہے وہ فراڈ ہے پھر آگے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بزنیس ریشنیل انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو کون سے فیکٹرز کنسیڈر کرنے ہیں بزنیس ہے اس کے بزنیس ریشنیل کو ویلیٹ کرنا ہے اگر دیکھے گا ٹرانز ایکشن کو بہت زیادہ کمپلیکس تو نہیں ہے اے سے بی کو پہلے جائے گی اے سے سی سی سے ای گھوم پھر آتی ہے یہ اس نے کمپلیکس کر دیا ٹرانز ایکشن کو دیکھو گر کمپلیکس ہے تو اس کا مطلب ہے گڑ بڑ ہے اس کی کمپلیکس کرنے کی ریزن نہیں ہوتی ہے ڈ پر اگر ایک پارٹی کو پیمٹ ہو رہی ہے دس چکر لگانے کے بعد دیکھنا ہے جو ڈیویل 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 لگس an apparent logical business reason for its occurrence involves previously unidentified party is processed in unusual manner whether management has discussed the nature of transaction with ڈیویل ڈیویل کے ساتھ دسکشن کی ہے کہ نہیں مینجمنٹ کسی particular ڈیویل ٹیٹمنٹ کو پر فوکس کر دیکھیں مین کنسیپ اس میں ایک ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے جو transaction ڈیویل کسی بزنس ہے کیا ریزن ہے کیوں کی گئی اس کی ضرورت تھی بلا وجہ ایک سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں اس میں ویرییشن کرنے کی کیا ضرورت تھی آؤ شاید بزنس جانے کی یہ ریزننگ دیکھنی ہے مین کنسیپ ریزن اب کنسیپ کیوں 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 کی چلیر ہو گیا بزنس ریشن چلیے یہ والا ہمارا ایریا کمپلیٹ دو ایک رس ہو گیا یہ پوچھیں ایویلی ایویلی ایس افران آخری پیٹ وہ کون سا بول دیں دیکھیں آپ نے ایک سبسٹینس اوبر فارم کا کنسیپ پڑھا اور مینجمنٹ اگر فوکس کر رہی ہو خاص طور پر ہے وہ اصل میں فرض کیجئے اور مینجمنٹ کر رہی ہے نہیں سر فائنانس لیز کر کیونکہ یہ ہم نے کی لائف دس سال ہے یہ ہم نے زیادہ پیریٹ کیا لیکن آپ نے اپنی اسیسیمنٹ کیا مجھے نہیں پتا کہ اس کا کرائیٹ کیا ہے آپ کے خیال میں یہ ہونی چاہیے کیونکہ اینڈ پہ ٹائٹل ٹرانسفر نہیں ہو رہا نہیں یہ چونکہ ہم ایس 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 پرسنٹ لائف جو asset کیا ہے اس پیریٹ کے لئے ہم نے لیز پہ لئی ہے تو اس لئے ایک capital ہونا چاہیے کنپلیٹ آگیا بظاہر لگ رہا ہے کہ میجر پیریٹ کے لئے ہے تو یہ فائنانس لیز ہوگی لیکن آپ نے سٹینڈ کھول کے دیکھ مینجمنٹ کر رہی ہے نہیں فائنانس لیز کے طور پہ اس کو کرو مینجمنٹ جب جان بوج کہ ایک پرٹیگلر ٹریٹمنٹ کے اوپر ایکسٹر فوکس کر رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے بیک اینڈ پہ کوئی نہ کی گھڑ بڑ ہے تو وہ کم ہو جاتے ہیں اس لیمٹ کو پورا کرنے کے لیے جان بوج کے زور دے رہی ہے کہ اس ایس کو کپلائز کریں تو جب مینجمنٹ کسی خاص پرٹیگلر ٹریٹمنٹ کو فوکس کر رہی ہو سٹینڈرڈ نے کیا لکھا ہے اس کو کہتے گولی بارے یہ ہی ہونا چاہیے ہونا نیکس مینجمنٹ ازرشن آم لنگ بیس اگر مینجمنٹ خود بتائیے اچھا ایک چیز بتائیں یہ سی فائب کا کنسیپٹ اس میں اگر آپ چاہے نا تو ایک لائن ایڈ کر کی میں آپ کا کنسیپٹ بیلڈ کر دوں آپ کو پتا ہم فائنینشل سٹیٹمنٹ سو ویریفائی کرنے کے ایک آپ کو پتا ہم نان فائنینشل انفرمیشن بھی ویریفائی کر سکتے ہیں نان فائنینشل انفرمیشن بھی ویریفائی کر سکتے ہیں جیسے اگر مینجمنٹ یہ سٹیٹمنٹ دے کہ ہماری جتنی اب یہ انگلیش میں لکھے ہوتی جو انگلیش میں لکھے ہوتی جو ٹرانزیکشن ہے سار بیسی میں ہیں یہ فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے یا نان فائنینشل کیا ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو نان فائنینشل انفرمیشن کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ فائنینشل سٹیٹمنٹ دنیا میں کمپنیز لاکھوں ہوں چاہے ان فائنینشل سٹیٹمنٹ ایک ہی طرح بنا رہی ہوں گی اور ہم پڑ پڑ کر 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 ہو چکے ہوتے ہیں لیکن نان فائنینشل انفرمیشن سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ 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 اگر کمپنیز اپنے یہ کر سکتے ہی یہ ہی بتا رہو لیکن اس کے لئے پروسیزر ڈیفرنٹ 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 اور جس رہا ہم نے باقی کی فانینشل سٹیٹمنٹ کو چیک کرنا ہے اس کو بھی ویریفائی کرنا ہے مینجمنٹ کی اس سٹیٹمنٹ اس ازرشن کو بھی چیک کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ بتائیے کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں سیپٹی میں یہ لیٹیڈ پارٹی مینجمنٹ نے یہ کہا ہے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ آل لیٹیڈ پارٹی ٹرانس ایکشنز آر کیریڈ آؤٹ اون آم لینٹ بیزز مینجمنٹ سے پوچھیں گے ثابت کریں مینجمنٹ اس کے مارکٹ ٹرم دین کنڈیشن کو دیکھیں مینجمنٹ آپ کو جو ایویڈنس دے گی نا وہ تین طرح کا ہو سکتا ہے یا تو مینجمنٹ آپ کو اگر اس پروڈٹ کی اوپن مارکٹ ہے مینجمنٹ کہے گی سر یہ دیکھیں اس پارٹی ریلیٹر پارٹی کو ہم نے سیل کی ہے یہ ہم نے اس پرائس میں سیل کی ہے مارکٹ میں جا کے دیکھیں کیا پرائس ہے لیکن یہ ذہن میں رکھے گا صرف فرائس نہیں ہم نے ادھر ٹرم دین کنڈیشن کو بھی دیکھنا ہے مارکٹ میں باقی ٹرم دین کنڈیشن پرائیس اینڈ ادھر ٹرم دین کنڈیشن اف ڈی ٹرانز ایکشن کو کمپیر کریں گے کس کے ساتھ اگر دونوں سیم ہوئی تو ٹرانز ایکشن آمنان بیسز پر ڈیفرن ہوئی تو دوسرا ہر پروڈیکٹ کی مارکٹ نہیں ہوتی کس پروڈیکٹ ایسی بھی ہوتی جن کی مارکٹ اس کو کس کے ساتھ کمپیر کریں گے انرلیٹڈ پارٹی کے ساتھ انرلیٹڈ پارٹی کے ساتھ اسی ٹرانز ایکشن کو انرلیٹڈ پارٹی کے ساتھ ہم نے کمپیر کر لیا جیسے فرض کیجئے پی ٹی سی اللہ ٹیلی فون ایکشنج بناتے ہیں وہ اپنی ٹیلی فون ایکشنج کو ایک ایپمنٹ کے ساتھ بیجنا چاہتے ہیں اس کی کوئی مارکٹ ہوتی ہے مارکٹ میں ایک انڈیویل ٹیلی فون سیٹ تو بکرے ہوتے ہیں ساڑھے تین سو روپے میں لیکن پوری ٹیلی فون ایکشنج نہیں اگر پاکستان ریلوے نے اپنی ریل گاڑی بیجنی ہے ریل گاڑی کی مارکٹ نہیں ہے جو لوہا سکرائب ہوگا اس کی مارکٹ ہے ریل گاڑی کی مارکٹ ہے تو کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتے جن کی مارکٹ نہیں ہے اگر وہ ٹرانکشنز ہم نے چیک کرنی ہے آم لیند بیسلس پہ ہے کے نہیں تو کیا کریں ہم کہیں کہ جی لیٹی پارٹی کے ساتھ یہ ٹرانس ہے مارکٹ نہیں ہے چھوڑو تو اسی کمپنی کے دوسرے کسٹمر تو ہیں ان کے ساتھ کمپیر کرنا اور اگر کہ دوسرے کسٹمر بھی نہیں ہے ایک ہی کسٹمر ہے تو پھر کسی ایکسپرڈ کو انگیلیج کر رہا یہ جو پیٹی سیل ہے یہ فون بناتا ہے خون نہیں بناتا فون بھی نہیں بناتا ٹیلی کوم سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اس کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ دو کمپنیز بناتی ہیں اب مجھے پرانی ایکزیمپل یاد ہے اب کرنٹ کا پتا نہیں یہی سوشن اب تو ہیر وہ بہت کم کنزمشن ہوگی ہے ایک ہوتی تھی سی ٹی آئی اور ایک ہوتی تھی ٹی آئی پی یہ دو کمپنیز وہ فون اب یہ جو کمپنیز فون بناتی تھی نا یہ صرف اور صرف پیٹی سیل کو سیل کرتی تھی اور کوئی اپن مارکیٹ میں اور کوئی اتنی کونٹیٹی میں ان کے سیٹ نہیں خرید کیوں نہیں خریدتا تھا اور مارکیٹ ہے نہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پیٹی سیل کی تی آئی پی کے ساتھ ٹرانزیکشن آم لکھ بیسیز پہ ہے کے نہیں مارکیٹ تو نہیں ہے کیا کریں دوسری پارٹی کے ساتھ دیکھ رہا اور اگر فرض کریں دوسری پارٹی بھی کوئی نہیں ہے پھر ایکسپرٹ آ کے بتائے ایکسپرٹ نہیں ایکسپرٹ ہوتا ہے اچھا منیجمنٹ آپ کو ان تین میں سے کوئی ایک آپشن بتائے گی فرض کیجئے منیجمنٹ میں کہا کہ سر یہ دیکھیں ایکسپرٹ کو انگیج کیا ہے کیونکہ باقی نسبتاً آسان ہوتا ہے ہمارے لیے مارکیٹ ہے تو مارکیٹ میں ایک فیرہ لگا لیں گے پتا چل جائے گا کیا ریٹ چل رہا ہے ادھرٹ کیا ٹرانزیکشن آگ واؤچر نکال لیں گے پتا چل جائے گا ایکسپرٹ تھوڑا سا مجھ اس لئے اس کی ایکسپرٹ لے کے چل جائے منیجمنٹ نے سپورٹ میں یہ کہا سار ایکسپرٹ کی ریپورٹ کیا ہمیں جو بھی منیجمنٹ نے آپشن سیلیکٹ کی ہے اس کو چیک کرنا چاہیے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایک کنسیڈر منیجمنٹ کا پروسس اپروپریٹ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اوپن مارکٹ ہے لیکن پھر بھی ایکسپرٹ کی ریپورٹ سامنے رکھ دی پہلے تو دیکھیں منیجمنٹ کا پروسس اپروپریٹ ہے کہ نہیں یعنی انہوں نے سیلیکشن صحیح کی ہے کہ کون سے والی آپشن کے ساتھ ویریفیکیشن کروانے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر ایکسپرٹ کو یوز کیا ہوا ہے ایکسپرٹ کو کوئی ڈیٹا دیا گیا ہوگا ایکسپرٹ کو اپنی ایسٹیمیشن لگانے میں کوئی ایزمشن یوز کی ہوں گی ایکسپرٹ یاد رکھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سورس ڈیٹا اور کچھ نہ کچھ ایزمشن ضرور یوز کرتا ہے اگر نہیں سمجھ آ رہا تو ذہن میں ایگزمپل لے کے ہیں پروپریٹی ویلیور کی اگر کسی پروپریٹی ویلیور سے ہم کر رہے ہیں کہ یہ کلائنٹ کہے کہ ویلیویشن کر دو کچھ نہ کچھ سورس ڈیٹا کیا چاہیے سمجھ اور جس پروپریٹی کی ویلیوریشن کرنی ہے کس جگہ پہ واقعہ ہے کس جگہ پہ اس کا ایلیا کتنا ہے یہ ہے سورس ڈیٹا یہ ہے سورس ڈیٹا تو ہم دیکھیں گے سورس ڈیٹا ٹھیک بتایا کہ نہیں ایکسپرٹ کو اور پھر ایزمشن کیا ہوں گی کہ یہ ریزیڈنشل علاقے میں ہے اس کا سٹیٹس ریزیڈنشل ہے کہ کمرشل ہے کہ ایگری کلچرل ہے اس لحاظ سے ایزمشن چینج ہو جاتی ہے نا کہہ رہا ہے یہی دیکھو سورس ڈیٹا ویریفائی کرو ٹھیک ہے کے نہیں ایزمشن دیکھو ٹھیک ہے کے نہیں بھئی کلیر ہوا تو مینجمنٹ اگر کہے کہ ہمیں ٹرانس ایکشن عام لیندھ بیسیس میں ہیں ہماری تو مینجمنٹ اپنی سپورٹ میں کیا کام کر سکتی ہے تین میں سے کوئی ہے یا تو کمز آف تی ٹرانس ایکشن کو مارکیٹ کے ساتھ کمپیر کرے گی یا اندرلیٹر پارٹی کے ساتھ یا ایکسپرٹ ان میں سے کمپیرٹیو لی مشکل آفن ایکسپرٹ ہم نے آئیز آڈیٹر کیا کرنا بلا ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے مینجمنٹ کا پروسس اپروپریٹ ہے کہ نہیں یعنی صحیح آپشن سیلیٹ کیونی چاہیے اگر پہلی والی دو آپشن رول آؤٹ ہوئی ہیں پھر یہ ایکسپرٹ دوسرے نمبر پہ کیا دیکھنا ہے سوس ڈیٹا صحیح ہے کہ نہیں تیسرے نمبر پہ کیا اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کنسپٹ کمپلیٹ ہو گیا میرے پاس دو آپشن پہلی آپشن یہ کہ ریلیٹڈ پارٹی بھی ڈومینٹ سمجھا دوں آپ کو اگلے پانچ سات منٹ پہ دوسری آپشن یہ کہ یہ کل پڑھ دیں گے جلدی کی کیا اس کی ایک اور ایکسپل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جو آگے چل کے پڑھنی ہے اسے فائدہ یہ ہوگا یہ کنسپٹ بھی مزید پکا ہو جائے گا اور اگلے کنسپٹ کی بیس بھی بن جائے گی تیسری آپشن کوئی نہیں ہے تیسری آپشن کوئی نہیں ہے دوسری آپ اچھا سن لیں اگر کبھی مجھے بتائیے منیجمنٹ ایکسپٹ کو انگیج کرے اور ایکسپٹ ہمیں کوئی رپورٹ دے دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی رپورٹ کو مان لینا چاہیے کہ کچھ پروسیجر پر فارم کرنے چاہیے کرنے چاہیے نا ان میں سب سے اہم پروسیجر ہے کہ سورس ڈیٹا اور ایزمٹشن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایکسپٹ کے کام کا سورس ڈیٹا کیا ہوتا ہے جو ہم نے چیک کرنا ہے کلائنٹ نے اپنے ایمپلائیز کو پینشن دیتا ہے جب ریٹائر ہو جائے کچھ کمپنیز پینشن دیتی ہیں پینشن اگر آپ نے سٹینڈر پڑا ہو اندازہ ہو تو پینشن کوئی بیس پچیس تیس سال بات جب ایمپلائیز ریٹائر ہو جاتا ہے تب دن ہی ہوتی ہے لیکن میچنگ کنسرپٹ کے مطابق اس کا ایکسپینس اور اکرویل ابھی ریکارڈ کرتے ہیں بتائیے آسان کام ہے کہ مشکل ایکسپرٹ یوز ہوتا ہوگا کہ نہیں یس پریکٹیکل اس کام کے کلکولیشن کرنے کے لیے ایکسپرٹ یوز ہوتا ہے ایکسپرٹ کو اس کام کے لیے کوئی سورس ڈیٹا اور ازمشن چاہیے ہاں سورس ڈیٹا کیا ہوگا ایمپلائیز کون کون سے ہیں ان کی سہلی کیا ہے انکریمنٹ بغیرہ کیا لگے شاہ بار یہ سورس ڈیٹا ازمشن کیا ہوں گی ایمپلائی کا ایمپلائی ریٹائر کب ہوگا جب ریٹائر ہوگا اس کی لاز سہلی کیونکہ لاز سہلی کے اوپر پینچن ملتی ہے لاز سہلی کو ایسٹی میٹ کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کو بھی چھوڑیں سب سے بڑی دو ازمشن بتاؤں سب سے بڑی جو ہوتی ہے جن کو آپ فورا مانیں گے کہ سر واقعی ازمشن بڑی ہے جن کو ایمپلائی کتنا عرصہ زندہ رہے گا لائیبیلٹی ایسٹی میٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ کیش فلوز جو فیوچر کے ہوں گے ان کو پریزنٹ ویلیو کلکولیٹ کرتے ہیں تو فیوچر کے کیش لو کتنے عرصے کے کلکولیٹ کرنے ہیں یہ ازمشن ہے کہ نہیں تو مجھے بتائیے اگر آپ کو فتح چلے ایک سپرٹ نے اسٹی میٹ کیا ہے کہ ایمپلائی ساتھ سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا اور تریسٹ سال کی عمر میں مر جائے گا یہ ایمپلائی اور اگر یہ ازمشن وں کہ ایک سو بیس سال تک زندہ رہے گا یہ بھی ریزن پھر نہیں کوئی ستر پی ستر کے درمیان میں کہے تو مان لیں بلکہ ہمیں کیا کرنے گوگل پر سرچ کر کے ابھی کی ایسٹی میشن زمشن ہے دوسری بڑی زمشن بتائیں اتنے بڑے بڑے کاؤنٹ بیٹ دیکھ کس کے دن میں بڑے نہیں ابھی میں بات چل پر پر کلکلیٹ کرنی ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا استعمال کرنا ہے یہ بڑی سائز بلی تو یہ سمجھ آگیا ایکس بلی بات اور مینیجمنٹ والی بات کلیر ہو گئی چل باقی پھر کل پڑے گے کل ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا آج کا لیکس کرتے ہم اللہ حافظ